اتباہ توحید سے اس کا آغاز ہوتا ہے تمام معارف دینی اتباہ طلب کرتے ہیں اس لیے دین مطلقہ اتباہ سے قائم ہوتا ہے اسے چھڑا دیا گیا ہے شبہات کے ذریعے لاعلمی کے ذریعے نافہمی کے ذریعے اور خصوصاً عام لوگوں میں دین کی شناخت و فہم کا احتمام بھی نہیں ہے لازمی نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کی طرف سے دین کو سمجھیں ہم یا اس کے سمجھنے کے لیے کوئی احتمام کریں اور جو احتمام ہیں وہ دین شناسی سے ہٹ کر رسوماتی بن چکے ہیں وہ رسومات میں تبدیل ہو چکے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو انسان نے عقیدت کی بنیاد پر دینی عمل شروع کیا ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر مقرر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر راستہ بنایا ہے اس سے دور ہو گئے ہیں اور اس کی جانشین اور اس کے بدلے میں رسومات کو رائج کر دیا ہے مثلاً روز جمعہ ہی دیکھ لیں روز جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے اور سری قرآن کی سراحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کی بہت وضاحت ہے شفافیت ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مومن نماز روز جمعہ کو کیسے آغاز کرے کیا کرے دوسرے خطبہ میں یہی موضوع ہے ہمارا اور اب ہم عملاً دیکھیں ہم سب جو مدعی مومنیت ہیں ہم مومنین روز جمعہ کس طرح سے بسر کرتے ہیں ہمارا روز جمعہ کیسے گزرتا ہے خب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن روز جمعہ مومن کے لیے مقرر کیا ہے رسول اللہ نے ادایت کی ہے اہل بیت علیہ السلام نے رہنمائی کی ہے لیکن مومن ان میں سے کسی چیز کا پابند نہیں ہے جمعہ کے دن بہت زیادہ اگر جذبہ ایمانی اٹھائے تو کوئی ریلی نکال لیتے ہیں دھرنا دے دیتے ہیں مجلس ہو جاتی ہے کہیں ازاداری ہو جاتی ہے خب یہ تو ہمارے اپنے عقیدتی کام ہیں یہ تو ہماری طرف سے روز جمعہ کے فرائض مقرر کیے گئے ہیں لیکن اللہ تعالی نے روز جمعہ کے لیے کیا نظام بنایا ہے رسول اللہ نے نماز روز جمعہ کے لیے آپ کو کیا شیڈول دیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو روز جمعہ کے لیے کیا طریقہ کار بتایا ہے کیوں یہ ہوا ہے ایک رکن بیچ میں دین کا گرا دیا گیا ہے بنیادی رکن دین کا گرا دیا گیا ہے اس رکن کے انہدام سے پھر نظام دین برپا نہیں ہو سکا جب تک وہ رکن قائم نہیں کیا جا سکتا وہ ہے اتباع رکن اتباع ضابطہ اتباع یہ مل کے سب نے منحدم کیا ہے جیسے بہت مضبوط ستون ہو کنکریٹ سریعہ لگا ہوا ہو اس کو گرانا مشکل کام ہوتا ہے اس کے لیے ڈرل مشینیں چاہیے ہوتی ہیں اور بہت سارے مزدور چاہیے ہوتے ہیں کسی کمپنی کی باقیدہ سروس لی جاتی ہے کہ وہ آپ کو یہ کنکریٹ ستون گرا کے دے یہ کام ہم نے کیا ہے بہت ساری کمپنیوں کی مدد لیے ہم نے زاکروں کی مدد لیے خطیبوں کی مدد لیے پیشاوروں کی مدد لیے اور نہ جانے کیا کیا کمپنیاں بیچ میں اس میں آئی ہیں اور انہوں نے مل کے عوام کی شدید رغبت کے ساتھ انہوں نے یہ ٹھوسا نہیں ہے عوام پر عوام کی شدید رغبت کے ساتھ انہوں نے رکن اطبع کو گرا دیا ہے کہ دین اطبع کے بغیر دین اطاعت کے بغیر دین عملی پیروی کے بغیر اس لیے اطبع سے پھر دین کے اصول دین کی بنیادیں دین کے ارکان سارے منحدم ہوئے اور جان جاگوزین اب زیرہ دین کا میدان تو خالی کر دیا مثلا جمعہ کا دن ہے مسجد میں نہیں جانا چونکہ رکن اطبع گر گیا ہے تو جمعہ تو کسی طرح گزارنا ہے نا پھر اب جو بہت متد جو بے دین ہے وہ تو کرکٹ بلہ لیتا ہے جمعہ کے دن کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہے جو کاروباری ہے وہ دکان کھول لیتا ہے جبکہ قرآن کا واضح بیان یہ ہے کہ کاروبار بند کرو جمعہ کے وقت جمعہ کے فریضے کے وقت نہ پورے دن پورا دن نہیں بند کرنا بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ ختم ہوئے تو سیدھے کاروبار میں جاؤ اس وقت جا کے دکانیں کھولو لیکن جمعہ کے وقت نہیں کھولنا جب ندائے نماز بلند ہو اذا نودی لسالات من یوم الجمعہ فَسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْ وَذَرُ الزَّرَعَةْ نہیں کہا گیا یہ نہیں کہا گیا زرعہ چھوڑ دو بَيْ خرید و فروخت چھوڑ دو چونکہ یہ وقفہ خرید و فروخت کا جمعہ کے وقت جمعہ بزار نہ لگاؤ جمعہ کے نماز کے وقت جمعہ مارکیٹ نہ لگاؤ جمعہ کے لئے الگ سے پکنک پروگرام نہ بناو فَسْعَوْ دوڑو جلدی سے سرعت کے ساتھ ذکرِ خدا کی طرف فریضے کے قیام کی طرف لیکن ہم نے یہ رکنِ اتباع فَسْعَوْ کی اتباع کو چھوڑ دیا ہم نے دین کے اندر یہ باب اس وقت تو ہم تقویٰ کی باس کے زمن میں اتباع کا بیچ میں ذکرہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا سورہِ مبارکہِ انعام کی آیاء ایک سو تری پن میں فرمانے وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْ یہاں اس زمن میں اتباع تکمیلِ مطلب کے لیے اور تفسیرِ آیاء کے لیے پیش کر رہے ہیں لیکن اتباع مستقل موضوع ہے اور اتعاد کی باس کی ہے ہم نے اور وہیں وعدہ دیا تھا کہ اتعاد کا ایک اور پہلو اتباع ہے ہم نے اتباع کے عنوان سے باس روکی ہوئی تھی وعدہ دیا ہوا تھا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے فرصد میں کہ قرآن کریم میں اتباع کیا ہے اور دین اتباع کے ذریعے سے ہی قائم ہونا ہے اس کو اس رکن کو ہٹا دیا گیا بیچ میں سے بایدر گیا بیچ میں سے لیکن بیچ میں سے